علی بی آخری سوال ہے اس کا شکر الحمدللہ آپ ویل فیر کے کاموں مثلا غریبوں کی امداد میڈیکل ٹرسٹ میریج آفیس والا کام کیوں نہیں کرتے دیکھیں یہ آخری وسوسہ ہے سوال نہیں ہے پہلے میں وہ کانی ختم کی تیار مال نے فتنے ہی نہیں پیڑنا عورتوں کے فتنے میں نہیں پڑنا فیم تکبر کے فتنے میں نہیں پڑنا اے اور نوی کانی سانو آج اندھی ہے کہ جی کوئی ویل فیر کا کام شروع کریں میں پھر وہی بات کروں گا جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں ہم سے کوئی بھی ویل فیر کی بات کرتا ہے نا مال دینے کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو مہینے کی زکاة ملینز میں ہے آپ بتائیں کس کو دیں تو میں کہتوں نا جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو دو دنیا کے سب سے بڑی انجیو ایدی والے آپ ان کو کنٹریبیوٹ کریں ٹھیک ہے جی شوکت خانم والے کام کر رہے ہیں کتنے لوگوں کا مفت علاج کر رہے ہیں ان کو آپ کریں تو جو سپیشل ہیں اس فیلڈ میں جماعت اسلامی کی خدمت خلق الخدمت الخدمت خدمت خلق تو وہ ان کی ہے وہ بھی ان کا بہت اچھا ہے بڑا کام کیا ہے انہوں نے بھی اور جماعت دعوی والوں کا جس طرح یہ تھا فلا انسانیت انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو جو جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو آپ سبورٹ کریں ایدی والوں کو دیں شوکت خانم والوں کو دیں ہمیں معاف رکھیں نہ ہم میریج بیورو کھول سکتے ہیں اس لیے کہ آپ ایک سرجن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک امیوپیتھک دیوی دکان کھولو نال ایک ایلوپیتھک دیوی کھول لبو تندال جناب ذرہ ہے ایک اکی ایف سی دیوی آؤٹلیٹ خرید لو نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام وہ ہے جو کوئی نہیں کر رہا تو ہمیں تو اس وقت فل ٹائم انرجی اس کام کے پر لگانے کی ضرورت ہے جو آ کام بتا رہے ہیں وہ بہت لوگ کر رہے ہیں ضروری نہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہوں ہم اپنا وہ کام جو یہ اس حوالے سے ابھی اب کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی طرف ریفر کر دیتے ہیں میں نے آج تک عربی گریمر کی کلاس ریکارڈ کروائی ہے میں نے کہا آمر سویلکر کوئی اٹروڈیوز کر رہا ہے کہ اس کو سنیں انہیں بڑا اچھا کام کیا ہے جس نے آل لیڈی کیا نیا ویل کیوں انیونٹ کروانا چاہتے ہیں عربی تجوید تھا وہ مجھے پتا تھا اس طرح کام کسی نے نہیں کیا ایک نشست میں پوری تجوید کور کریں وہ میں نے ریکارڈ کرا دی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ ہے پائدہ ہوا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جتنا مرضی کام کروں جو آمر سویل نے جس طریقے سے کام کیا ہے مجھے اپنا کامپیٹینسی کا لیول پتا ہے کہ اس فیلڈ میں میری اتنی کامپیٹینسی نہیں ہے اکل مند آدمی ہوتا ہے جو اپنی کامپیٹینسی ایڈینٹیفائی کر لیں تو مجھے پتا ہے میری کامپیٹینسی کس فیلڈ کے اندر ہے تو اس میں میں ایفٹ پوٹ کروں گا پھر وہ والی فیلڈ جس میں کسی کی کامپیٹینسی نہ ہو تو پھر آپ کو وہی کام کرنے ہو ٹھیک ہو کہ جی بیماروں کے لیے دعا کے ترخواست آئی تھی جتنے بھی لوگ دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاعتہ فرمائے اور جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی مقرد فرمائے اور ان کی قبر و آخرت کی منازل کو آسان فرمائے اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ عَلِى النَّبِيِّ الْكَرِيمُ وَعَلَىٰ لِيُّ وَصَحَابِ عَجْبَائِينَ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے گولت بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر